ہسٹری آئے کے پیارے دوستو السلام علیکم میں ہوں فہیم جراد ناظرین گرامی آپ سب لوگ یقیناً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو تو جانتے ہوں گے اور بحلول دانا کے بارے میں بھی آپ نے سنائی ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور بحلول دانا کے درمیان خونے والے گفتگو کا اخوال سنائیں گے ناظرین گرامی ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر کی نیت سے بغداد روانہ ہوا حضرت شیخ کے مریدین بھی ان کے ساتھ تھے حضرت شیخ نے مریدوں سے پوچھا کیا تم کو بحلول دانا کا پتہ ہے لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اسے مل کے کیا کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ بحلول دانا کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے سو مریدین نے شیخ کا حکم مانا اسی کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور تھوڑی ہی کوشش کے بعد بحلول دانا کو ڈونڈ نکالا مریدین اپنے شیخ کو لے کر بحلول دانا کے پاس پہنچے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب بحلول دانا کے سامنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بحلول ایک اینڈ کا تکیہ بنائے سر کے دیچے رکھا بیٹا ہوا شیخ صاحب نے سوال کیا تو بحلول نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو تو شیخ صاحب نے جواب دیا میں ہوں جنید بغدادی بحلول بولے تو اے ابو القاسم تم ہی ہو وہ شیخ بغدادی جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکاتے ہو جس پاس شیخ جنید بغدادی نے کہا جی ہاں کوشش کرتا ہو پھر بحلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے عداب جانتے ہیں شیخ صاحب کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمے پہ نظر نہ رکھنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اور اول و آخر ہاتھ دونا یہ سن کر بحلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے بحلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے کے عداب نہیں جانتے اپنے دامن کو جار کر وہاں سے آگے چلے گے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دئیے مریدوں نے اسرار کیا سرکار ہم نے پہلے ہی کہا تھا وہ دیوانہ ہے شیخ صاحب پھر بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر سلام کیا بحلول نے سلام کا جوار دیا اور پھر پوچھا کون ہو تم کہا جنید بغدادی جو کھانے کے عداب نہیں جانتا بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کے عداب تو جانتے ہوں گے جس پر جنید بغدادی نے کہا جی اندازے کے مطابق بات کرنا بے موقع اور بے حساب نہ بولنا ظاہر و باطن کا خیار رکھنا بحلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے عداب بھی نہیں جانتے بحلول نے پھر دامن چڑھایا اور تھوڑا سا اور آگے چل دیئے شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہی سوال کیا کون ہو تم شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے عداب نہیں جانتا بحلول نے کہا اچھا تو سونے کے عداب تو جانتے ہوگی چلیں وہ ہی بتا دیں کہا نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح سورہ اور اس طرح سارے عداب بتا دیئے جو روایت میں ذکر کیے گئے ہیں بحلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں اٹھ کر آگے چل دیئے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو آپ مجھے بتا دیجئے بحلول نے کہا جو عداب آپ بتا رہے ہیں وہ سب بات کی بات ہیں اصل کچھ یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہ حرام کا جتنا بھی عدب سے کھاؤ وہ دل میں تاریکی ہلائے گا نور و خدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزا کرلا پھر بحلول نے کہا اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولو کسی دنیاوی غرض کے لیے مت بولو یا بے خدا مت بولو کہ وہ بال جان بن جائے اور سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغز لے کر یا خسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق لے کر تو نہیں سو رہے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران رہ گئے انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہے وہ جو بھی جانتا ہے اسے سیکھنے میں ذرا بھی شرمانہ نہیں چاہیے ناظرین گرامی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور بحلول دانا کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہ اصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں یہ بہت ہی نقصان پہنچانے والی بات ہے جس سے اس کی اصلاح اور ترقی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پانسکہ رہ جاتا ہے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اپنے دوست فہیم جرال کو اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ